موسیقی سفائی کو لے کے اس کو ڈسکس کریں گے بڑا اہم ٹاپک ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے ہاتھ کس طرح دھو جاتے ہیں ہمیشہ کھانا پکانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے انٹیریئر میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ بیماریاں میں گاؤں دیاتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ڈائریا ہو گیا پیٹ کی خرابیاں بہت عام جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم لوگ ہاتھ پروپر نہیں دھوتے ہیں ہاتھ کیسے دھونے ہاتھوں کو سب سے پہلے ہم نے سابون سے دھونا ہے یادو کہ لیکوٹ سوپ کو یا نورمل سوپ اس سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کو دھونا ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ تک مسلسل ہاتھوں کو ہم نے رب کرنا ہے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو ملنا ہے پندرہ سے بیس بلکل ایزی ہوکے سارے جتنے پورز ہیں انگلیوں کے جتنے گیپ سے ہیں آگے پیچھے سے صحیح سے ناکھونوں سے اس کے بعد ہم نے اس کو ساف پانی سے دھونا ہے پھر ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے کسی ساف ٹاول سے رومال سے یا کسی ڈسپوزیبل ٹیشو سے ہم نے اس کو ساف کرنا ہے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے فوٹ کو ٹچ کرنا ہے اب فوٹ کو جو ٹچ کرنا ہے لیٹس سپوز ہم بنا رہے ہیں کچھ میٹ ویجیٹیبلز اب جتنی بھی سبزیاں بازار سے لے کر آ رہے ہیں ان ساری سبزیوں کو اپنے اچھے طریقے سے دھونا ہے میٹ کو اپنے اچھے طریقے سے دھونا ہے جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی سٹوریج ہے آپ کا فریج ہو گیا آپ کے کیابنٹس ہو گئے آپ کے ٹیبلز ہو گئے ان ساری جگہوں کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو کلین کرنا ہے اب بات کرتے ہیں میٹ کی ہمارے پاس یہاں پہ ہے چاپنگ بوڈ ریڈ کلر کا ہمارے سارے ہم نے میٹ بھی رکھا ہوا ہے اب ہم نے اگر کٹنگ کرنی ہے میٹ کی یا پولٹری کی یا کسی بھی دوسری پروٹین کی تو ہم کیا کریں گے ہم نے ایک چیز کو استعمال کیا اس کے بعد ہم نے ہاتھ دھوئے اپنی نائف کو دھویا اس کے بعد جو ہمارا اگر کٹنگ بوڈ ہے کٹنگ بوڈ کو دھویا اگر ٹیبل ہے تو ہم نے ٹیبل کو اچھے سے ساف کیا دین ہم دوسری چیز جو ہے اس کے اوپر پھر کٹیں گے یا اس کے اوپر جو بھی میکنگ کرنی ہوگی اس کو کریں گے تو یہ جو سفائی کا مرحلہ ہے یہ بہت ضروری ہے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے چیزوں کو اپنی سٹور کرنا ہے اب سٹورج کے اگر بات کریں کہ فریج میں آپ نے چیزوں کو کیسے رکھنا ہے مطلب سارا جو ہمارا یہ کلیننگ کرنے کا جو وجہ ہے مین وجہ ہے یہ کہ ہماری ہیلتھ اچھی رہے ہمیں کسی قسم کی بیماری نہ ہو اور جو کنٹیمنیشن کی ویسے بیماری آتی ہے اسے ہم بچیں اب میٹ سٹورج ویجیٹیبل سٹورج یا کوکٹ اور انکوکٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے فریج میں کیسے رکھنی ہے الگ الگ کیپنیٹس ہوتے ہیں اگر آپ میٹ رکھتے ہیں یا فریج میں رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بوٹم پر رکھیں اوپر والی گریل پر رکھیں بوٹم پر رکھیں کیونکہ اس کا جو جوسیز ہوتے ہیں اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ ڈرپ کر کے دوسری چیزوں کو کنٹیمنیٹ کر سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو اس کے اندر وائرس ہوگا وہ دوسری چیزوں میں آ جائے گا پھر آپ جب اس کو کھائیں گے تو وہ کنٹیمنیٹ کر کے کچھ نہ کچھ فوڈ پوائزنگ کرے گا یا ڈائریہ کر دے گا تو ان باتوں کا تھوڑا سا اپنے خیال رکھنا ہے دوسری چیز اگر آپ بیمار ہیں آپ کو نزلہ ہے زکام ہے یا آپ کو ڈائریہ ہوا ہوگا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کھانا نہ بنائیں بڑا مشکل کام ہے کہ گھر میں اگر ایک ہی خاتون ہے اور ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے نزلہ زکام ہو گیا یا ڈائری ہو گیا اب کھانا کون بنائے گا تو کوشش کریں کسی کی ہیلپ لے لیں نہیں تو اس دن کھانا بازار سے مغا کے کھا لیں اچھا ہائی جینک کھانا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جرمز ہوتے ہیں آپ نے ٹھیک ماری آپ کھان سے فوڈ کے اوپر جو آپ کے جرمزیں وہ ٹرانسفر کر گیا فوڈ کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری دوسرے کو لگنے کا خچہ بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا اوائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اس ورط میں کوکنگ نہ کریں باقی ڈیلی بیسیس کی اوپر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کے یو ٹینسز آپ کے برطن آپ کے کام کرنے کی چھوڑیاں آپ کی کروکری آپ کی کٹلری آپ کے کفز آپ کے گلاس جب بھی آپ یوز کریں پروپر طریقے سے آپ اس کو واش کریں واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو وائپ کرنا ہے وائپ کر کے آپ نے سکھا کے رکھنا ہے کبھی پریکٹس ہی ہوتی کہ گلاس ہے لیٹس اپوز ہم نے دھویا اور ہم نے اس کو ایسی رکھ دیا گلاس کو اٹھا کر کے رکھیں پلیٹ کو اٹھا کر کے رکھیں کپ کو کیونکہ وہ جو پانی اس کے اندر رہ جاتا ہے اس کے اندر جمپس جویں پیدا ہو جاتا ہے تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور آپ نے اسی کے اندر پانی ڈالا اور آپ اس کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو بیمار کر سکتا ہے تو یہ ڈیلی بیسیز کے اوپر آپ لوگوں نے پریکٹسز میں رکھا ہے ہاتھ کیسے دھونے فوڈ کو اسٹور کیسے کرنا ہے ریسٹورنٹ میں تو یہ چیزیں بہت سکتی کے ساتھ ان پر عمل کیا جاتا ہے کہ آپ کا یونی فارم پروپر ہو آپ کے نیلز پروپر کٹے میں ہو اگر نیلز پروپر نہیں کٹے ہوئے خواتین ہیں نیلز بڑھائے میں ہیں تو پروپر صاف ہو اگر آپ گلپس استعمال کر سکتے ہیں گلپس استعمال کریں کچن میں جب آئیں آپ کے بال یا تو کورڈ ہو یا اپنے ٹائی کے ہوئے اچھے طریقے سے تاکہ جو بال ہیں ٹوٹ کے کھانے میں نہ گر جائیں جو ناخونوں کے اندر محل ہو سکتا ہے تو آپ کے فوڈ میں نہ چلا جائے اس کی ویسے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے اور خاص طور پر ہینڈ واش کریں جب بھی ٹوائیڈٹ جوز کرنا ہے اس کے بعد ہینڈ واش کرنا ہے سموکنگ کر رہے ہیں کوئی اس کے بعد ہینڈ واش کرنا ہے اگر آپ نے کوئی کچھرا پھیکا ڈس بین کو ہاتھ لگایا ہے آپ نے پیر ہینڈ واش کرنا ہے مطلب ہینڈ واش تو آپ ہیپٹ بنا لیں جب بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں پروسیس میں اگر آپ کو دس دفعہ پروسیس چینج کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ہاتھ کو واش کریں جتنی زیادہ ہاتھوں کو دھوئیں گے واش کریں گے اتنا زیادہ جو آپ بیماری سے دور رہیں گے کچھن میں کوشش کریں کہ دس بین جو آپ کا ہینڈ فری ہو آپ کو ہاتھ سے نہیں کھولنا پڑے آپ پیر سے اس کو کھولیں آپ نے اس کے اندر ویسٹی جو بھی آپ نے اس کو ڈالا اور بند ہو گیا تو بیس پریکٹس یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ تھوڑا سا کام کریں ہائیجین کا خیال کریں کلیننگ کا خیال کریں تو انشاءاللہ جو آپ کا فوڈ ہے اور آپ کی جو فیملی ہے جب فوڈ کھائے گی تو اس کے اندر بہت کم چانسز ہوں گے کہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہوں آج ہم بنا رہے ہیں دو ریسپیز پہلی ہے ہماری افغانی بوٹی سیکنڈ ریسپی ہے ہمارے پسندے لیکن پسندے جو ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں اس کو ہم نے بیاری مسالے میں بنائیں گے جو بیاری مسالے کی بیسک ریسپیز ہے اسی میں سے ایک ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس میٹ بھی ہے ادھر بھی میٹ ہے ریٹ کٹنگ بورڈ ہے کٹنگ بھی بتائیں گے کہ افغانی کباب کے اندر کیا کٹنگ جانی چاہیے بیاری میں کیا کٹنگ جانی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بنائیں گے ایک ڈیزرٹ بٹر کرنش ککیز کا بنانا سپرائز کے نام سے بڑا بہترین سا ڈیزرٹ ہے پہلی ریسپی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ میرے پاس افغانی کباب ہے افغانی بوٹی کے اندر انڈرکٹ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ بہت سوفٹ میٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم انڈرکٹ کا استعمال کرتے ہیں سوفٹ میٹ ہوتا ہے اس پہ کوئی تینڈی ریزر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ آپ دیکھ رہتے ہیں فیٹ ہمارے پاس لیم فیٹ ہے اب جو اس کی اوریجنل ریسپی ہے اس کے اندر افغانی سن میں پیاز بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے پیاز کا پانی اور نمک صرف دو چیزیں ہیں جو اوریجنل ریسپی کے اندر جاتی ہیں لیکن ہم لوگ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سے اس کو موڈیفائی کیا ہے ہم نے اس کے اندر گارلک کا پانی تھوڑا اس میں لگائیں گے تھوڑا سا لیمن جوس لگائیں گے بلیک پیپر اور گرم مسالہ یہ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا تھا کہ ہلکا سا جو اس میں چٹکھارا ہم کو چاہیے وہ آجائے لیکن جو اوریجنل ریسپی ہے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر پیاز کا پانی اور نمک استعمال کرنے اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں ہوگا یہاں پہ انڈرکٹ کا پیس ہے ہمارے پاس اس کے ہم بنایں گے کیوبز اس کو آپ باربی کیو بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ پین فرائی بھی کر سکتے ہیں گرل پہ بھی بنا سکتے ہیں جو ریسورس آپ کے پاس اویلیبیل ہو آپ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کے کیوبز تقریباً ایک بائی ایک انچ کا کیوب بنے گا جہاں سے یہ تھوڑا پتلا ہے یہ در ساتھ تھوڑا پتلا ڈائز بنا لیں جہاں سے موٹا ہے تو یہ در سے ہم نے اس کو ایک دفعہ اور بیچ میں سے کٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے ایک بائی ایک انچ کا جو ہے اس طریقے سے ہم نے بوٹی بنا لیں اچھا بہت سے لوگ ہیں جو لیمپ فیٹ کی جو اس کی ایک فریکڈنس ہوتی ہے اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کا مزہ اسی فیٹ کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم اس کا اوریجنل جو ریسیپی ہے اس طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں یہاں پہ میں جب تک میٹ کٹ رہا ہوں ٹائم میں ہوگا ہے چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک یہ بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں افغانی بوٹی لیکن اس سے پہلے آج کا سوال پرسنل ہائیجین میں سب سے مین جو چیز ہے وہ کیا ہے پرسنل ہائیجین جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلیننگ پرسنل ہائیجین ہم نے ڈسکس کیا اس میں سب سے جو اہم بات ہے پرسنل ہائیجین میں وہ کیا ہے یا بتائیں کال کر کے اور سوال کے جواب میں آپ کو ملے گا اینکس کا رائس ککر یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے انڈر کٹ کی چونکہ افغانی بوٹی بنا رہے ہیں انڈر کٹ میں بناتے ہیں سوفٹ میٹ ہوتا ہے ٹینڈر میٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیمپ پیٹ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا امیزنگ ہے اور اس کے بغیر افغانی بوٹی بند نہیں سکتی جتنی کونٹیٹی ہم نے میٹ کی رکھی ہے اس سے ہاف کونٹیٹی جو ہے یہ ہے ہم فرائٹ کیس کے اندر ڈالیں گے افغانی بوٹی تو لوگ بڑی دور دور جاتے ہیں کھانے جن کو شوق ہے افغانی بوٹی کھانے کا اور صرف اسی فرائٹ کی اسے کیونکہ یہ ایزیلی اویلیپل ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹیسٹ آتا ہے افغانی بوٹی کا وہ آپ گھر میں بنایا تو نہ آئے گا جب تک آپ اس فیٹ کو استعمال نہ کریں تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں میرینیٹ دو آدد اسپونز جیسے کہ میں نے بتایا اس کی اوریجنل ریسیپی جو ہے اس کے اندر سے پیاز کا پانی اور نمک جاتا ہے ان دو چیزوں کے علاوہ اس کا کوئی اور سیزننگ کا دریقہ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے موڈیفائی کرنا ہے تو اس میں ہم نے پیاز کا پانی ڈالا لیسن کا پانی ڈالا اس میں گرم مسالہ شامل کر رہے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر چاہیں تو نہ ڈالیں اگر آپ نے اوریجنل ریسیپی کھا نہیں ہے تو صرف سالٹ لگائیں بلیک پیپر تھوڑا سا میرینیشن میں بھی ڈالیں گے نمک اور باقی جب یہ بوٹی بن جائے گی تو کرش بلیک پیپر جو اس کے اوپر ہم سپرنگل کریں گے تھوڑا سا لیمن جوس ہمارے ساتھ کولر ہیں رزوان صاحب لاہور سے اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر آپ بتائیں خیریت سے ہاں جی آپ کا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ بناتے ہیں کچھ آپ ککنگ کا شوق ہے آپ کو آپ کو ککنگ کا شوق ہے یا صرف دیکھنے کا شوق ہے دیکھنے کیا نہیں ککنگ جب دیا ہے گوڈ اور آپ کے سوال کا جواب دینا جاتا ہوں جی جی بتائیے ہمیں اچھا رکھنے چاہیے ان کو بہت کر کے ہمیں ککنگ جانی چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ کا جواب آگیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے فرمائش تو آپ پوری کر دیتے ہیں چلیں ضرور ڈرنک کی بھی ریکسی پیز بتایا کریں سوری کس کی ڈرنک کی ڈرنکس بلکل بتائیں گے بلکل بتائیں گے انشاءاللہ آپ نے ابھی تک کی نہیں ہے نہیں ایک دو ڈرنکس بنائی ہیں ہم نے بڑے کرنچ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ انکلوٹ کریں گے آہستہ آگے آگے آہستہ آہستہ منیو میں ڈالیں گے بلکل ضرور میری آپ کے شوہ پر فرس ٹائم کال لگی ہے اور جب سے آپ پر شو سٹارٹ ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں میں روز نصید کرتا ہوں لیکن کبھی بیننی کیا آپ کی شوہتے ہیں چلیں لیکی لیے آج مل گئی آپ کی کال جی بہت شکریہ کال کرنے کے اپنا خیال رکھئے گا نائف واش کر لیتے ہیں اس کا جو مرینیشن ٹائم ہے تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے آپ نے اس کو رکھنا ہے سیف اس لیے کہ اس کے اندر فلیور آ جائے چونکہ یہ انڈر کٹ ہے اس کو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہم نے اس کو اس لیے دینا ہے تاکہ اس کے اندر فلیور ہے ہم نے اس کو لگائیں گے اس کیورز میں اس کیورز ہیں ہمارے پاس یہاں پر یہ سٹکس مل جاتی ہیں ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا ہے پانی میں سوک کیا ہے تاکہ اس کے اندر اچھا پانی ہی چلا جائے جب ہم اس کو پکائیں تو یہ ٹوٹے نہ اور جلے نہ لہذا ہم نے اس کے اندر جو ہے اچھا خاصا پانی پینیٹریٹ کر دیا اب اس کو بھرنا کیسے آپ نے دو اس کیورز میں بوٹیوں کو آپ نے الگ بھرنا ہے اور فیٹ کو آپ نے الگ بھرنا ہے کیونکہ دونوں کا کوکنگ ٹائم جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے اندر کٹ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا فیٹ اگر ہم اندر کٹ کر آپ پکائیں گے تو یہ بہت جلدی ملٹ ہو جاتا ہے تو جب تک آپ کی یہ بوٹیاں تیار ہوں گی نا تو آپ کا فیٹ جو ہے وہ گل جائے گا تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں چیزوں کا آپ نے الگ الگ جو ہے گریل کرنا ہے ہمارا آج کا سوال ہے کہ ہائجین میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے بڑا سمپل سا سوال ہے یہاں پہ میں ساری جو ہیں بوٹیاں سیکھ میں لگاتا ہوں ہمارے پاس چھوڑا سا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک یہاں پہ بند رہی آفغانی بوٹی جو انڈرکٹ تھا بوٹیاں ہم نے اس کی وجہ پہ بھر لی اب یہ جو لیم فیٹ ہے اس کو ہم نے بھرنا ہے لیم فیٹ بہت لذیذ ہوتا ہے مطلب جو جن کے ٹیزمٹ ڈیولپ ہوئے میں یہ کھانے کے لیے تو اس کو کھانے کے لیے تو لوگ پتہ نہیں کہاں کان پہنچ جاتے ہیں اور جو مزاکس کے ساتھ ہے وہ آم چربی کے ساتھ نہیں آئے گا آج کا اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں پرسنل ہائیجین کے اندر سب سے اہم جز جو ہے سب سے اہم کام جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور صحیح جواب دینے پہ آپ کو ملے گا این ایکس کا رائز کوکر اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ این ایکس جو ہے پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جس نے سب سے پہلے پریشر کوکر بنایا یعنی پائنیرز میں سے ہیں یہ لوگ اور ان کی جو قولیٹی ہے پریشر کوکر کی بہترین ابھی شیفٹ ویئر کی برطم بناتے ہیں نون اسٹک گریل پینز فرینک پینز ساوس پینز ساری ویرائیٹی ان کے پاس اویلیبل ہے یہ دیکھیں جی تقریباً چار میں اس کی ورس بھر لیتا ہوں کافی ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تاکہ میریشن کو ٹائم مل گئے جب تک ہماری سیکنڈ ریسیپی جو ہے بہاری پسندیں اس کو شروع کر دیں گے یہ لیں گے یہ رکھتے ہیں پیچھے اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں بہاری سٹائل میں تاکہ میریشن کو ٹھوڑا سا ٹائم مل جائے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے سیکنڈ ریسیپی پسندیں بنا رہے ہیں لیکن بہاری مسالہ بہاری سٹائل میں اس کے لئے جو میٹ ہوتا ہے بہترین میٹ آپ بانگ کا گوش بھی لے سکتے ہیں مکدم کا گوش بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو انڈر کٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ انڈر کٹ میں منا رہے ہیں تو کوئی بھی ٹینڈر ریزر آپ کو ضرورت نہیں آپ یوز کریں اگر مکدم میں یا شینکے گوش میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ پپیتہ کچری اس کا استعمال کریں اب اس کی کٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے جی رحیم یار خان سے کالر ہے ہمارے پاس اُبیت صاحب اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں اسفان بھائی اللہ کا کرم ٹھیک تھا آپ بتائیں خیریت سے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک بہت اچھا شوہ کر رہے ہیں ابھی تو میرے خال سے پانچ چی شوہ ہیں لیکن ایپل پائے بہت اچھی کٹنگ بھی اور کوکنگ سب کچھ بہت اچھا جار ہے بہت شکریہ اور آہ میں نے ایک فرمایش کرنی تھی کہ ابھی تو آپ پوچھ رہے تھے کہ کوئی بھی ریسٹی پیوتر بتائیں تو ایپل پائے بنانا سکھائیں ایپل پائے بلکل بنائیں گے انشاءاللہ اور کوئی قویسٹن آج کا جی آج کا قویسٹن آپ نے سنا ہے نہیں مجھا بھی تک میں نے وہ نا میرے کیبل آپریٹر وہ آئینی را میرا مسالہ چینل تو میں آن نہیں دیکھتا ہوں میں سوال آپ کو بتاتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک تھا پرسنل ہائیجین اور کلیننگ کا اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ پرسنل ہائیجین میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے آپ میسیج کر سکتے ہیں میسیج کریں آپ کے جواب کو انشاءاللہ شامل کریں گے Thank you for calling بہت شکریہ خیال رکھئے آپ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پسندوں کی کٹنگ جو کر لی ہے اب پسندے بنانے کے دو طریقے ہمارے پاس ہیں میں دونوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پسندوں کے اوپر سارے جتنے مسالیں ہمارے پاس میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس مسالیں کیا کیا ہیں کچھا پپیتہ ہے ہمارے پاس جس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے اچھا پپیتہ آپ نے جب بھی لگانا ہے چھوٹا سا پروسس آپ نے کرنا ہے پپیتہ اپنے پیسٹ بنایا یہ کچھا پپیتہ ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو گوشت ہے تو آپ اس میں سو گرام ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پکا پپیتہ ہے ایک کلو گوشت ہے تو آپ اس میں پچاس گرام ڈالیں گے اس کا آپ نے خیال رکھنے کی کچھا پپیتہ جو ہے تھوڑا سا دےرسہ اثر کرتا ہے پکھا پپیتہ تھوڑا سا جلدی اثر کرتا ہے تو اس کی قوانٹیٹی ہم آدھی کر دیتے ہیں یا آپ نے پپیتہ لگایا اور آپ نے پپیتے کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے میٹ کے ساتھ اور آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ پپیتہ جو ہے اس کا جو پروسیز ہے میٹ کے ساتھ وہ پروپر طریقے سے ہو جائے جو اس کے ٹیشیوز ہیں وہ پروپر سے پھڑ جائیں اور اس میں گلاوٹ آجائے پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سارے مسالے لگانے مسالوں میں آپ کو بتا دوں ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ہمارے پاس لیسن دھدرک کا پیسٹ ہے پسی ہوئی کالی مرچ ہے حلدی ہے نمک ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے دہی ہے پسی ہوئی لال مرچ ہے کھوپرا ہے سرسوں کا تیل اور براؤن پیاز اور کھوپرا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ سپیشلیٹی ہے بیہاری کباب کی بیہاری مسالے کی تو یہ تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سرسوں کا تیل ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بالکل ایک منفرج سا فلیور دیتی ہے اس کو براؤن پیاز وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے ایک طریقہ یہ کہ آپ سارے مسالے اس میں ڈالیں اس کو میرینیٹ کریں اور آپ اس کو رکھ دیں فریج میں دو سو ڈائیگنٹ ہے تاکہ مسال اچھے سے اس کے اندر لگ جائے پھر آپ نے براؤن میں آئل کرم کرنا ہے یہ ساری میرینیٹشن اس کے اندر ڈالنی ہے الکا سا تھوڑا ساتے کرنا ہے پھر تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو دم پر چھوڑ دینا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے باقی دوسرا طریقہ وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ون بائی ون ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر ہم پیاز کو براؤن کریں گے اور پھر گوشت کو بھون کے سارے مسالی جس طرح ہم ڈالتے ہیں سالن کے اندر پسندوں میں ویسے ہم بنائیں گے بسم اللہ کرتا ہے اوائل ڈالا سب سے پہلے پیاز کو ہم براؤن کریں گے بلکل فائن سلائس ہمارے پاس کولر ہیں لاہور سے شانتل اسلام علیکم والیکم اکلام بھائی کیسے ہو آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیں کیریت سے جی ہم بھی بہت ٹھیک ہیں اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ ہے میں نے لگا نیا کین جو مسالہ میں آیا اور آپ کو نئے پروگرام میں دیکھ کے اور آپ کی ریسپیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور مسالہ چینل کا تو بہت ہی زیادہ یہ کمال ہے کہ نئے نئے لوگوں سے متعارف کروانا بلکل اور نئے نئے ریسپیس بکھانا بلکل ایسا ہے بھائی آج کا سوال ایکسپلین کریں گے دوبارہ ہاں آج کا سوال ہے آج کا ہمارا ٹاپک بھی بتاؤں ہمارا ٹاپک تھا کلیننگ اور پرسنل ہائیجین کا پرسنل ہائیجین میں سب سے اہم جو جز ہے وہ کیا ہے سب سے اہم بات پرسنل ہائیجین کی کیا ہے ہاں طور پر حیال رکھنا پھر متوازن غزہ کا حیال رکھنا ایسی غزہ یوز کرنا جس میں تمام غزائیت جو ہیں وہ مناسب مقدار سے موجود ہوں اور مناسب ہوا اور مناسب بھراک مناسب صحت کے لئے بہترین صفائی بہت بہت ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا ہے آپ کا جواب جو ہے نوٹ ہو گیا ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی جی بھائی آپ سے کہنا تھا کہ جو ہے نا چکن ٹکہ پیزہ بنا نہ پکھا دیں چکن ٹکہ پیزہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے مینو میں ڈالیں گے آگے تینکیو بھو کالنگ بہت شکریہ کال کرنے کا یہاں پہ پیاز جو ہے براؤن ہو رہی ہے جب تک ٹائم ہے ایک چھوڑے بریک کا بلتے ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں بیاری پسندے پیاز کو براؤن کر رہے تھے چھوڑے براؤن سے کالی ہو جائے تو دوبارہ سے پروسیس ٹائٹ کریں اچھا دو چیزوں کا میں نے اس کے اندر ایڈیشن کیا ہے ایک پیاز کا پیسٹ اور دوسرا ٹیماتر تھوڑی سی ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے مسالے دار تو اس کے لئے تھوڑی سی گریوی بڑھانے کے لئے دو چیزوں کا ایڈیشن کیا ہے یہ دونوں چیزیں آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اگر آپ کو گریوی چاہیے تو اس کے اندر پیاز اور ٹیماتر کا جو استعمال ہے ہلکی 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 سی پیاز براؤن ہو رہی ہے ہماری پروپر اس کو براؤن کرنا ہے یعنی اس طرح آپ چلاتے رہیں گے تو اپر نیچے آگے پیچھے جتنی پیازیں ساری ایک کلر کی ہو جائے گی کیونکہ کچھ کٹنگ باریک ہوتی ہی کچھ موٹی ہوتی ہے لہذا اس کو چلاتے رہنا جو ہے پروپر طریقے سے وہ ضروری ہے یہ لیجے جناب تھوڑی سی پیاز ہم نکال لیں گے یہ تھوڑی سی پیاز تھوڑی سی پیاز ہم نے نکال لی ہے اس کو بلکل لاش میں جو تھوڑا کوٹ کے ڈالیں گے اب یہاں پہ جو باقی کا جو پروسیز ہے لیسا ادھرک کا پیسٹ ایک ایک کھانے کا چمچہ وہ اس میں شامل کر دیتا ہے باستان دی کھانے کا پیسٹ یہ دل کے ہلکی آج پیسٹ کو توڑا فرائے کریں گے اب باقی کے جو ہمارے سارے مسالے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے پیسٹ ہوئے لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچہ پیسٹ ہوئے کالی مرچ تقریبان ایک چائے کا چمچہ گرم مسالہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ نمک ہزوے ضرورت سرسوں کا تیل تقریبان تین سے چار کھانے کے چمچے ہری مرچوں کا پیسٹ ایک سے دو کھانے کا چمچہ اگر آپ کو سپائسی رکھنا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں دہی ہمارے پاس یہاں پر دو سے تین کھانے کے چمچے اس میں دہی ڈالیں پیاس کا پیسٹ ساری چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم حضرت کولر ہیں منزہ لاہور سے اسلام علیکم صاحب والیکم سلام کیسے ہیں سر؟ ٹھیک 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 آپ بتائیں خیاریت سے سر آپ کے پرگام میں پہلے ہمیں بڑی خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی بہت شکریہ روزوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا پرگام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور سب سے سر آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہونے چاہیے بہت شکریہ پڑھ کر کھانا پکانا چاہیے بس ٹھیک ہے آپ کا جواب آگیا ہے کچھ فرمائش کنا چاہیں گی کچھ فرمائش کنا چاہیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ سوال کے جواب میں آپ جی چکتے ہیں اینکس کا رائس ککر اس اسٹیج پہ ہم نے تھوڑا سا چولا اس کا کم کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں شیف ایٹ ہوم بائی شیف شائے یہ بک جو ہے ہر اچھے بڑے بکیں سال پہ دستیاد ہیں ایک پرفیکٹ گائیٹ لائن ہے کوکنگ کے حوالے سے سالڈس سوپس سوس ساری ورائیٹی چکن بیف سی فوٹ کانٹینٹل دیسی تمام جو کوزینز ہیں ان کو اس بک میں کور کیے گیا ہے ہر جگہ آویلیبل ہے پرچیز کریں اور انجوائے کریں ریسپیز یہاں پہ جب تک یہ ہو رہا ہے میں ایک ادر ٹیمارٹر جو ہے اس کو کروں گا چاپ فائن چاپ کر کے اس کے اندر شامل کرنا ہے اگر آپ انڈر کٹ کے اندر یہ بناتے ہیں تو میکسیمم دس منٹ کا ککنگ ٹائم ہے اس کا آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ ڈیش آپ کے تیار ہو جائے گی اگر آپ مقدم لیتے ہیں اور آپ نے اس پہ پپیتے لگایا ہے اور آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں میرینیشن کو پروپر ٹائم دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے کا تو یہ ڈیش جو آپ کی پہتی سے چالیس منٹ میں تیار ہو جائے گی تمام ٹیمارٹروں کو اچھی طرح چاپ کر کے میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور بہت زیادہ اس کو نئی پکان ہے میں اس کو دم پر چھوڑ دوں گا ٹائم ویک چھوڑے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملٹیک چھوڑے بریک ملٹیک چھوڑے بریک ملٹیک چھوڑے بریک ملٹیک چھوڑے بریک ہم بنا رہے ہیں پسند بیاری سٹائل کے بڑی اچھی سی خوش بہا رہی ہے ہم نے سارا مسالہ ہم نے اس میں شامل کر دیا جو جو اجزہ ڈالنے ہیں سب ڈال دی ہیں ہم نے اس پر چھوڑنا ہم نے اس پر چھوڑنا تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے جب گوشت اس کا گل جائے گا ہم نے اس کی صحیح بنائی کرنی ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں پر ہلکی آنچ پر اور جو ہماری پہلی ریسپی ہے افغانی بوٹی جو مرینیٹ کر کے تکی تھی اس کو ریڈی کر لیتے ہیں پس جب یہ مسالہ ہمارا بھن جائے گا تو ہم نے پیاز جو رکھی بھی اس کو کوٹ کے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو جو بھنائی کرنی ہے بس دو سے تیم نٹ جا تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں اس کے فلیور کو بوست دینے کے لیے آپ اس کو تھوڑا کوئلے کا دم لگا دیں تو بلکل اس کا فلیور امیزنگ ہو جائے گا گرل پین گریس کریں گا گریس کریں گا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چاہے کوئی سی بھی ڈیچ بنا ہوں دیسی بنا ہوں کانٹینڈل بنا ہوں سرونگ جو کریں اس کے پلیٹنگ جو ہے جتنا اچھا آپ کے ڈیچ پلیٹر آپ کا خوبصورت نظر آئے گا جتنا اچھا گانش ہوگا آپ کو کھانے میں بھی مزا آئے گا کوئی سی بھی فوڈ کوشش کریں اس کو ٹو پرسن کی سرونگ میں سرف کریں چاہے بریانی ہو پلاو ہو یا کوئی بھی دیسی کڑائی ہو ہنڈی ہو ضرور ہی نہیں آپ اس کو پوری ہنڈی میں کریں آپ اس کو جو ہے اچھا سی سٹائل میں ٹو پرسن سرونگ میں سرف کر سکتے ہیں ٹیمپریچر اس کا تھوڑا سا ہائے رکھیں گے گریس ہو گیا اب جتنا ایکسس آئل جو ہے واپیس بوٹل میں یہ گریس ہو گیا اچھے طریقے سے تھوڑا دا گرم کریں گے آپ ہاتھ لگا کے ایسے اوپر سے چیک کر سکتے ہیں تھوڑی ہیٹ آئے گی تو اس کے مطلب ہے یہ ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنا جو کباب آپ بنا رہے ہیں وہ ڈالیں اچھا میں نے بتایا تھا کہ دونوں چیزوں کو ہم نے الگ الگ اس کے اوپر میں لگایا ہیں کیونکہ اس کا جو کیکنگ ٹائم بڑا کوئیک ہوتا ہے اس پر میں نے لگایا کلر دینا ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ دیر پکائیں گے تو یہ ملڈ ہو جائے گا لہذا اس کو ہم نے آرام سے بنا رہا ہے باقی یہ بوٹیاں ہیں یہ پروبر اپنا ٹائم لے گا 6 سے 8 منٹ گریل ہمیشہ جب بھی یوز کر رہے ہیں تو گریل آپ کی گرم ہونی چاہیے صحیح اور جلدی سے دو تین دفعہ پلٹیں جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تاکہ یہ جوسی اور مویسٹر ہیں مویسٹر جو اس کے اندر رہ جائے یہ لیں گے ایک اور اگر ضرورت محسوس کریں تو ہلکا سا اس کو مزید آئل لگا لیں آج کا ہمارا سوال تھا جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے پرسنل ہائی جنہوں کے کلیننگ کی ہم بات کر رہے تھے پرسنل ہائی جنہوں میں وہ کون سا اہم جز ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے اس سوال کے جواب پر آپ کو ملے گا این ایکس کا رائس ککر این ایکس یہ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پریشر ککر بنانے والی کمپنی ہے پیونیرز میں سے ہیں اب شیف ویرز کے نام سے کافی سارے پروڈکٹ ان کی آگئی ہیں جس میں نون اسٹک گھل پین، فرائنگ پین، ساوس پین پوری رینج دستیاد ہیں جلدی جلدی پلٹیں گے انڈرکٹ ہے بڑی جلدی کم ٹائم کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے بس ہم نے کلر دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ کہیں سے ایک اچھا نہ رہے چاروں طرف سے گھوماتے جائیں گے جب تک یہ ہو رہا ہے آج پہ ہم تھوڑا پلٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سرف کیسے کرنا ہے پلٹر کسی بھی تھک سوس کے ساتھ یہ کیچپ کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں ٹھوڑی سی جگہ بنانی پڑے گی اس کی اس کو یہاں پہ ہلکا ہم نے اس کے اوپر کیچپ لگایا ہے کوئی بھی تھک سوس جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جو اویلیبل ہو اور چونکہ یہ باربی کیو دادو سے کالر ہم ہے شفیق آوان شفیق آوان صاحب السلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتائیں خیرے چاہیں جی جی اللہ کا شکر آپ میرے فیوریٹ شیف ہیں بہت شکریہ اور ہم آپ کو ویلکم سکتے ہیں بہت شکریہ اور سر ماہ رمضان میں آپ کی میرے ریسیپی بناتا تھا کمبو سے پکڑے اور رول بہت اچھی ریسیپی آپ بناتے تھے زبادست سوال کا جواب دینا چاہیں گے آج جی سر کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اچھی طرح دونے چاہیے اور بچ ملاپاڑنی چاہیے جی بلکل ڈیک آپ کا جو ہے جواب آگیا ہمارے پاس کوئی فرمائش کرنا چاہیے سوال میں سیون شریف سے بول رہا ہوں خلید رحمہ سوالی کہاں سے جی جی سیون شریف سے خلید رحمہ اچھا 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 نام تھوڑا سا جو ہے کنفیوزن لگ رہی ہے مجھے چلے بہت شکریہ ہزار کال کرنے کا تینکیو پہ کالنگ یہاں پر ہمارے پاسندے تقریباً تیاری پر ہیں اور بوٹی جو ہے وہ بھی تقریباً تیاری پر ہے تو بریک پہ جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گے ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد بہاری پسندے اچھا بیف فلے ایک کلو تی لاتھا کپ مستر ڈوئل ایک چوتھائی کپ ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے دہی آدھا کپ نمک حس پہ ضرورت پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی حلطی ایک چاہ کا چمچہ بسا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ خوبرا کا دو گش ایک کھانے کا چمچہ پپیتے کا پیسٹ چار کھانے کی چمچے پیاس کا پیسٹ آدھا کپ کٹے ٹیماتر آدھا کپ پانی حض پہ ضرورت ترکیب ایک بول میں بیف پر پپیتے کا پیسٹ لگا کر اچھی طرح مکس کریں اور تیس منٹ چھوڑ دیں اب ساس پین میں دونوں تیل ڈال کر ہلکا سا گرم کریں پھر ادرک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈال کر ایک سے دو منٹ تھوڑا سا پکائیں اب بیف اور تمام مسائلے شامل کر کے اچھی طرح بھولیں پھر ٹیماتر اور پیاس کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد دم پر چھوڑ کر گوشت کرنے تک پکائیں جب گوشت کر جائے تو ہرہ دھنیا اور ادرک ڈال کر سرف کریں بیہاری پسندے ایک بول میں بیف پر پپیتے کا پیسٹ لگا کر اچھی طرح مکس کریں اور تیس منٹ چھوڑ دیں اب ساس پین میں دونوں تیل ڈال کر ہلکا سا گرم کریں پھر ادرک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈال کر ایک سے دو منٹ تھوڑا سا پکائیں اب بیف اور تمام مسائلے شامل کر کے اچھی طرح بھولیں پھر ٹیماتر اور پیاس کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد دم پر چھوڑ کر گوشت گلنے تک پکائیں جب گوشت گل جائے تو ہرہ دھنیا اور ادرک ڈال کر سرف کریں ویلکم بیک بریک سے بابیس آگئے ہیں یہاں پہ بند ہیں افغانی بوٹی اور پسندے افغانی بوٹی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے پسندے بھی بلکل تیاری پہ ہیں صرف ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی ابھی جو براؤن پیاز الگ کر کے رکھی تھی وہ ڈالنی ہے اور اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا کہ یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں ابھی اس اسٹیج پہ کریں گے چولہ بند اور ادھر جو لیمپ فیٹ ہے اس کو الکا سا کلر رہ جاتے ہیں اچھا یہ پلیٹنگ تمارٹر کوئی ہارٹ سا تمارٹر ہمار راس دو سلائسز تمارٹر کے اور بڑی سمپل سی گارنشنگ جو اچھی بھی لگے زیادہ ہے بھی بھی نہ ہو ایک سلائس یہ اور ایک سلائس یہ ہے بھرپور جو ہے ابھی مہک آنے لگی ہے بھی فیٹ کی یہ دیکھیں کلر آگیا چاہزا یہاں پہ ہی ہماری بوٹی بھی تیار ہے اس کو کریں گے گارنش یہ تیار ہے اس کو بھی سائیڈ میں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلیٹنگ ہماری ہمارے ساتھ ایک کولر ہے نبیہ کراچی سے اسلام علیکم سلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ شکر ہے میری کال لگی آپ سے پروگرام میں شاہل ہے بہت کل شانت آپ سے بات کر لے کا فرمایی آپ کال لگ گئی آپ کی ہاں مجھے ایک تو آپ روغہ نے جوش برمانہ سکھا دے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت پروگرام اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ضرور ضرور سوال کا جواب دینا چاہیں گی جی میں سوال کا جواب دوں آپ نے پوچھا نا ہائیجین میں سب سے زیادہ کیا ضروری جی سب سے زیادہ اس کے لیے صفائی ضروری ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں ہائیجین بالکل ہائیجین جو ہے وہ اٹسلف خود صفائی ہے اب اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے ہم نے یہ پوچھا ہے ہائیجین کیا سب سے اہم ضروری جوز جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے پانی 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 بھی ہے پانی بھی ہے آپ کا جواب آگیا ہے آپ کا جواب آگیا ہے اور اچھا سا جواب سوچ کے میسیج بھی کر سکتے ہیں ٹیپل ایٹ ون تو آپ کا جواب جو انشاءاللہ شامل کر لیا ہے اے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو فر کالنگ اللہ حافظ یہاں پہ ہلکی سی جائے یہ کا تھا ٹیماتر 11 سلائس در ایک قدر دگر مجھے مل جائے بٹر پیپر اپنے کے ساتھ سے پہلے ادرک تھوڑا سا اس کو جولین کر کے ہم نے یہ بٹر پیپر ہے میرے پاس اس کے چھوٹی سی ایک عادت کون بنائیں گے آپ چاہیں تو کوئی بوتل سراخ والی باریک اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں ریسپیز ہماری تیار ہو گئی ہیں تیسری ریسپی جو ہے بٹر کرنچ کے ساتھ بنانا سپرائز وہ بنائیں گے وہ بھی بڑی کوئیک سی ریسپی ہے آپ نے ڈالے اور سیزر کے ساتھ اس کو کاٹنا ہلکا سا زگ زگ کر کے ڈیزائن بنا بڑی سمپل سی جو گانشہ یہ بھی ہماری ہو گئی ہے تھرڈ اور فائنل ریسپی ہماری اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک عدد سوسپین دودھ کو بھالنا ہے آج کا ہمارا سوال تھا پرسنل ہائیجین میں سب سے اہم جوز کیا ہے اس کا جواب دیجئے اور آج کا جو ہمارا انام ہے وہ ہے این ایکس کا رائس کوکر بٹر کرنچ کوکیز ورسٹائل کوکیز ہیں ہر قسم کی کوکنگ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں آپ اسے سیوری بھی بنا سکتا ہے آپ اسے سویٹ بھی بنا سکتا ہے ایک پلیٹ چلیں بریک کا ٹائم بھی ہو گیا جب تک میں کاٹتا ہوں یہ بسکٹ سارے نکالتا ہوں باہر جلدی سے بریک پہ سے پھر بتائیں گے کیسے بنے گا ملتے ہیں چھوڑی بریک کے بعد موسیقی 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 افغانی بوٹی اجزا بیف انڈرکٹ ایک کلو تیل آدھا کپ پیاس کا رس ایک چھتھائی کپ لیسن کا رس ایک چھتھائی کپ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے نمک ہس پہ ضرورت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسا گرمہ سالک چاہ کا چمچہ چربی ہس پہ ضرورت ترکیم مکسنگ بول میں بیف کو تمام اجزا کے ساتھ ملا کر چار سے چھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں اور فریج میں رکھ دیں اس کے عوض پر بیف پوٹی اور چربی لگا دیں پھر انہیں گرل پین میں پکا لیں افغانی بوٹی اجزا بیف انڈرکٹ ایک کلو تیل آدھا کپ پیاس کا رس ایک چتھائی کپ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے نمک ہس پہ ضرورت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسا گرمہ سالک چاہ کا چمچہ چربی ہس پہ ضرورت ترکیم مکسنگ بول میں بیف کو تمام اجزا کے ساتھ ملا کر چار سے چھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں فریج میں رکھ دیں اس کے بعد اس کے اس پر بیف پوٹی اور چربی لگا دیں پھر انہیں گرل پین میں پکا لیں موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں دو ڈشیز ہمارے تیار ہو گئیں تیسری جو ہماری ہے بڑے کرنچ بنانا سپرائز اس کی تیاری ہے دودھ ہمارے یہاں پہ اُبل گیا ہے اس میں شامل کریں گے چینی اور کسٹرڈ ہمارے پاس کوئی سبھی فلیور آپ چاہیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر کسٹرڈ نہ ہو تو آپ اس میں کان فرو ڈال کے اس کو کارا کر سکتے ہیں یہاں پہ چینی ڈالی چینی کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے کسٹرڈ اور دیمی آج پہ اس کو پکانا ہے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے بلکل دیمی آج پہ بڑی قویک یہ ریسپی ہے آپ بنانا کے علاوہ جو فروٹ چاہے ہیں کھانا آپ اس میں مینگو ڈال سکتے ہیں پیچ چیکو اسٹرابریز کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں بلو بیریز کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو آپ کھانا چاہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہو وہ فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہلکی آج پہ تھوڑا سا اس کو پکنے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بنانا ہے بنانا کو ڈالتے ہیں ادھر بیس میں بڑر کرنچ کوکیز ان کو ہم نے چاپ کرنا ہے پہ ہم свое بس بجلکلا پہ نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا موٹا اس کے کرنچ آج اس کو ہم نے جتنا موٹا کرنچ ہے وہ نیچے لگا دیں گے اس طریقے سے آج کا ہمارا سوال تھا کہ پرسنل ہائیجین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کافی لوگوں نے جواب دیا کسٹرڈ تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو ہلکا سا گاڑا کرتے ہیں ہلکا سا گاڑا ہو جائے پر اس کو پپور کریں گے یہ دیکھیں بلکل یہ تھک ہو گیا ہے مسلسل سلاتے ہیں تاکہ کسٹرڈ کے لنپس نہ بنیں اور اتنا پکائیں کہ کچھا پند دور ہو جائے ہم نے چھولے کو بند کرنا ہے چیک کریں صحیح ہے سارا کسٹرڈ سارا کسٹرڈ کے لنپس نہ بکایا بسکٹ کا پاوڈر ہے اس میں ڈالیں گے پورا اس کو پروپر کور کرنا ہے جتنی زیادہ پریزنٹیبل آپ کے ڈیش ہوگی نظر کو اتنی اچھی لگے گی کہہ دیں نا کہ پہلے اپیرینس ہو اروما ہو تو ٹیسٹ تو خود ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ڈیش دیکھنے میں جتنی اچھی لگے گی تو کھانے میں اتنا ہی مزا آئے گا باقی کے جو بنانا ہمارے پاس ہے یہاں پر تو ڈالش کر دیتے ہیں تھوڑا سا کیجول سٹائل میں لگائیں آج کا سوال کا جواب جو ہے ہمارا سب سے اہم جو ہے وہ ہے ہاتھ دھونا جب تک آپ ہاتھ نہیں دھویں گے تو آپ کوئی بھی کام شروع نہیں کر سکتے تو ہاتھ دھونا بہت ضروری کام ہے ہاتھ دھویں گے تو اس کے بعد آپ کھانا پکائیں گے اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے تو آج کی جو ہماری وینر ہیں وہ ہیں شانتول لاہور سے کاؤنگریجولیشن آپ نے اینیکس کا رائس ککر جو ہے آج وین کیا ہے بڑے ڈیٹیل میں آپ نے جواب بتایا تھا یہ لیجئے یہ تیسری ڈیج بھی ہماری تیار ہو گئی ہے آئے ہو تینوں ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا ہم بہت زیادہ کیا لکھئے گا خدا آپ اس موسیقی 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 موسیقی